سیکیورٹی سکارڈ کو کیسے پتا چلا کہ وزیراعظم آنے والے ہیں میری اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے حفظے ماہ تقدم ادھر گاڑی لگائی ہے اس گاڑی لگانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وزیراعظم دیکھیں جی میرے خیال ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی باہر آ چکے ہیں اور اگر ہم آپ کو ویجول دکھا سکے یہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر کے مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان تین گھنٹے اپنی اس پیشی کے بعد جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں میڈیا سے بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈائس پہ آئے ہوئے ہیں اور ڈائس پہ آ کر وہ میڈیا سے ضرور بات کریں میرا خیال ہے کراچی چلتے ہیں تاکہ وہ پہلے جو ہے وہ پہلے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم میڈیا ٹاک نہ کریں ایک بلٹ فروسٹرم لگایا گیا تھا اس کے بعد میں ابھی ابھی جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کر کے آیا ہوں میرے تمام احساسوں اور وسائل کی ساری دستویزات پہلے ہی متعلقہ اداروں بشمول سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں آج میں نے ایک بار پھر یہ ساری دستویزات جی آئی ٹی کو دے دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی سر بلندی کے حوالے سے آج کا دن سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے میں نے میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً سوہ سال پہلے میں نے پینما لیکس کا معاملہ سامنے آتے ہی سپریم کورٹ کے جج سائبان پر مشتمل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اگر اس وقت میری پیش کش کو سیاسی تماشوں اور ساشوں کی نظر کیا جاتا تو یہ معاملہ آج تک حل ہو چکا ہوتا میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک پائی کے حساب دے دیا ہے اور میرے اعتصاب کا سلسلہ میری پیدائش سے بھی پہلے انیس سو چھتی سے شروع ہوا ہے اور میری آئندہ نسلوں تک پھیلا ہوا ہے ہے کوئی ایسا خاندان ہے کوئی ایسا خاندان ملک میں جس کی تین نسلوں کا ایسا بے رحمانہ اعتصاب ہوا ہو میرا اعتصاب ہمارے سیاسی مخالفین پیپلز پارٹی کے ہر دور میں بھی ہوا انیس سو بہتر سے شروع ہوا جب ہمارے ساس سارے احساسے قومی آئے گئے یہ پہلا اعتصاب انیس سو بہتر میں شروع ہوا جب میں کالج سے یونیورسی سے نیا نیا باہر آیا تھا ان کے انتقام کی ایک لمبی کہانی ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں ہمارا اعتصاب شرف کی عامریت میں بھی کیا اور اس بے دردی سے کیا کہ ہمارے گھروں تک قبضہ جمع لیا گیا اگر بار بار لگنے والے ان الزامات میں ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو مشرف کو مجھے سزا دلوانے کے لیے ہائی جیکنگ کے جھوٹے کیس کا سہارا نہ لینا پڑتا اور آج اور آج ہماری حکومت ہے پاکستان کے عوام نے تیسری بار مجھے وزارت عزمہ کے منصف پر بٹھایا ہے اور آج ہم نے خود اپنی حکومت میں اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے نہ کبھی پہلے ہمارے دامن پر کسی ذرا برابر کرپشن کا داغ پایا گیا اور انشاءاللہ تعالی نہ اب ایسا ہوگا ہمارے مخالفین جتنے جی چاہیں الزامات لگا لیں جتنے جی چاہیں جتن کر لیں جتنی جی چاہیں سازشیں کر لیں وہ انشاءاللہ ناکام اور نامراد رہیں گے میں پنجاب کا وزیراعلا رہا تیسری بار وزیراعظم بنا ہوں عربوں کھربوں کے منصوبے میری منظوری سے ہوئے ہیں صرف میرے موجودہ دور میں پاکستان میں اتنی الحمدللہ سرمایہ کاری ہوئی جتنی گزشتہ 65 سالوں میں نہیں ہوئی لیکن میرے مخالفین تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر کسی کرپشن کسی بدنوانی کسی کیک بیک کسی کمیشن کا کوئی ایک معاملہ الزام کی حد تک بھی سامنے نہیں آسکے پاکستان کے عوام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپشن کے کسی الزام سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے یہ ذرا نوٹ کریں آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے میرے پر یہ کوئی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے نجی ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے جو ہمارے ذاتی کاروبار ہیں سرکاری خزانے سے اس کا کوئی لیندین نہیں ہے یہ کوئی کرپشن کیس نہیں ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے پوری کام کے لیے چند دن میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی جی آئی ٹی بھی بیٹھنے والی ہے ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے بیس کروڑ عوام کی جی آئی ٹی بیس کروڑ عوام کی عدالت ہم سب کو اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے ان سب کو چھوڑیے ان سب کو چھوڑیے ایک عدالت خداعے درگ و برتر کی بھی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی اور کسی جی آئی ٹی کا اتاج نہیں ہے مجھے ہر لمحے اس عدالت میں حاضری کا فکر رہتا ہے یہ ملک سادشوں اور تماشوں کی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے وقت آ گیا ہے کہ حق اور سچ کا علم حقیقی بینوں میں بلند ہو میں آج یہاں پیش ہوا ہوں صرف اس لیے کہ وزیراعظم سمیت ہم سب آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہیں آئین عوام کی حکمرانی کا نام ہے جمہوریت عوام کے فیصلوں کا اترام کا نام ہے عوام کے فیصلوں کو روند کر مخصوص ایجنڈے چلانے والی فیٹریان اگر بن نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطر میں پڑھائے گی میں اور میرا پورا خاندان انشاءاللہ اس جی آئی ٹی اور اس عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ اور اگلے برس بیٹھنے والی جی آئی ٹی اور عوامی عدالت بھی دو ہزار تیرہ سے کچھ زیادہ انشاءاللہ جوچ و جذبے کے ساتھ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی میں واضح کر دوں میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ قپیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بھی اور انشاءاللہ قوم سے بھی کہوں گا آپ کے ذہنوں میں کئی سوال ہوں گے اور میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے دیکن اب اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ مزیر آزم پاکستان میاں محبت نواز صریف جی آئی ٹی میں اپنی پیشی کے بعد بات کر رہے تھے اور انہوں نے جو گفتگو کی اس میں ان کا زیادہ زور رہا کہ اساسوں اور وسائل کی تمام تر دستویزات وہ مہیا کر چکے ہیں اور وہ اس سارے عمل میں وہ سرخرو ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ انیس سو اٹھا رکھتے ہیں جو سلسلہ شروع ہوا ہے ان کی آئندہ نسلوں تک اس سلسلے کو پھیلائے گیا اور کوئی ایسا خاندہ نہیں جس کی نسلوں کا اس طرح سے حساب ہوا ہو بڑا ہی غیر معمولی ہے کہ وزیر آزم پاکستان جو ہے وہ ایک تو باہر آئے اس پیشی کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ابھی وہ جا رہے ہیں گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں اور یہ جو وزیر آزم پاکستان کا یہاں پر آنا اس کے بعد میڈیا ٹاک کرنا